پارہ تین ہے اور آیت نمبر 32 سے دورہ قرآن اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے اس کا رفت دیکھے کہ اللہ کی محبت اتباع رسول پر محقوف ہے یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہر شخص کو یہ حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اگر اس کے خلاف کریں گے تو اللہ کم بے موب نہیں بنیں گے کیونکہ مخالفے رسول کافر ہیں اور اللہ کو کافروں سے محبت نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کتاب اور سنر کی مخالفت کفر ہے اور ایسا شخص اللہ کا دشمن ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا دون سمجھتا ہو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رحمت العالمین کے دین کی پہر بھی نہ کی جائے خاتم الانبیاء امی ہیں اور تمام چین اور انسانوں کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں انبیاء بلکہ رسول بلکہ ولوالعظم پیغمبر بھی ہوتے تو انہیں بھی آپ کے اطاعت کے بغیر چارانہ تھا اور وہ بھی آپ کا دین قبول کیے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتی تھے لیکیناً اللہ نے آدم کو نھوک اور علی عبراہیم کو اور علی عبران کو تمام دنیا والوں میں چل دیا یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جب عمران کی بیمی نے کہا کہ اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے نظر کر کے آزاد کر دیا اسے مجھ سے قبول فرما یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پھر جب ان کی بچی پیدا ہوئی تو بولی اے میرے رب میرے تو بچی پیدا ہوئی اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا اور لڑکہ لڑکی جیسا نہیں ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو شرار مدود سے تیری پناہ میں دیتی دینی خدمات کے لیے اولاد کے خواہش کرنا چاہیز ہے زوجہ عمران مریم صدیقہ کی والدہ کا نام ہنہ بنت فاکوس تھا آپ کی اولاد نہیں ہوتی تھی ایک دن اتفاق سے آپ کی نگاہ ایک چوریا پر جب اپنے بچوں کے موں میں دانہ دارتی تھی جہاں پڑی آپ کے دل میں بھی اولاد کے خواہش بھڑکتی اور دعا مان دے لی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دعا قبول ہوئی اور عمر کے حسار سائر ہوئے پھر آپ نے منت مانی کہ میرا بچہ آزاد ہوگا اور بیتوں قدس کے خدمت کے لیے واف کر دیا جائے گا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے پیٹ والے بچے کی دیل لیے منت مان دی میری دیت سے تو خوب واقع ہے لہذا سے قبول فرما اس دور میں بچے جو ان کی باردگائیں ہوتی تھی ان کو دے دی جاتی تھی سوپتی جاتی تھی اور وہی ان کو رائب بنائے یا عالم بنائے جو بھی اٹھ کے طریقے گاہ دی اسلام اس سے پسند نہیں کرتا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بلکل بچہ وقف کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے تعلق کر جائے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے جو تیرے دین کی خدمت کرے جو تیرے دین کا نام سر پلند کرے اور میں سے عالم بناؤں حافظ بناؤں اور وہ اسلام کا بول بالا کرے فرق صرف اتنا ہے کہ ربانیت میں نہیں جانا حوالے نہیں کرنا بچے کو باقی دنیت وہی ہے انہیں کیا خبر تھی کہ بچی پیدا ہوگی آخر پدائش کے بعد جب معلوم آگئے تو بچی ہے تو اس سے اسے بولی یا اللہ میرے تو بچی پیدا ہوئی بیتر مقدس کی خدمت کے تو لڑکا تھا کیونکہ لڑکی میں نہ تو لڑکے والی طاقت ہوتی ہے نہ وہ تیزی ہوتی ہے جو لڑکے میں ہوتی ہے اللہ یہاں فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں بچی پیدا ہوئی یعنی اللہ سمیتر کون جاتا ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا کسی نے کہا یہ ان کی والدہ کسی نے کہا یہ اللہ نے اس کا نام رکھا تباہر ہے ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے اس سے پہلی چیز کا پتہ چلتی ہے کہ بدائش کے دن بھی نام رکھنا چاہیز ہے اس سائج سے پتہ چاہ رہا ہے پھر اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا بیٹا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے انس بن مالی کونی بھائی کو بدائش کے دن اللہ کے حسول کے پاس لے گئے آپ نے خجور چبا کر اس کے تعلق اور مل دی اس کا نام عبداللہ رکھا تو اس سے بہت سے روایت آپ کو پتہ چلتی ہے مریم صدیقہ کی والدہ نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اس بچی کو اور اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچا اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اللہ کے حسول نے فرمایا پتہش کے وقت شیطان ہر بچے کو چھوٹا ہے اسی وجہ سے بچہ روتا ہے مگر مریم عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہی ابو حریرہ فرماتے ہو کہ چاہو تو وَإِنِّي عَوِيزُحَا پَرْدُو پھر ایک روایت میں کہ شیطان کو ایک یا دو بار تبانا آیا تیسی روایت میں چوکے ماننا آیا مگر عیسیٰ شیطان تصرف سے محفوظ دے شیطان نے ان کے بھی چوکہ ماننا چاہا مگر اس کا حد پردے میں اُلج گیا اور عیسیٰ کنانا وَلَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِن حَسَنِ وَا اَمْبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنَا وَقَفَّلَهَا قُلْ لَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ زَكَرِيَّ زَكَرِيَّ المحرَاب وَوَجَدَ اِلْدَهَا رِزْقَو قَالَ مَرْيَمُ وَأَنَّا لَكِ حَازَا قَالَتُ وَمِنِ دِلَّا اِنَّ اللَّهَ اَرْزُكُمَ اَشَّعُ بِغَيْرِ حِسَاب پھر انہیں ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا انہوں نے بہترین طریقے سے بنانا شروع کیا ان کا سرپرہ زکریہ کو بنا دیا جب کبھی زکریہ ان کے حجرے میں آتے تو ان کے پاس روزی دے کر پوچھتے مریم کی کہاں سے آئی عرض کیا میں عرض کرتی اللہ کے پاس سے اللہ جسے چاہے کہیں صاحب روزی دیتا ہے آپ دیکھیں کہ جب مریم سے پوچھا جاتا تو کتنا خوبصور جواب تھا یہی جواب ہونا چاہی حاضر من فضلی ربی انہالی کا دعا ذکریہ ربا بے موسم کے پھل ان کے پاس دے کے زکریہ علیہ السلام پر غمبرونے کے بوجود ان کا ایمان مزید بڑھا سو نیک لوگوں کی زندگی میں ان کی صوبت اختیار کرنے سے ایمان بڑھتا ہے فوت کے بعد فوت شدگان کی قبروں میں بیٹھ کے ان سے دعا ایمان بنے سے ایمان نہیں بڑھتا قَالَ رَبِّ حَوْلِ مِنْ لَدُنْ كَزُرْوِيَةِ یہ دیکھ کا ذکریہ نے بھی اسی جگہ اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے بھرہ مجھ اپنے پاس سے پاکیزہ بچہ دیں بلا شبا تو دعائیں خوب سننے والا ہے آخر جب ہوجرے کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہی تھی تو فرشتوں نے نیکو بارکا کہ اللہ کو یہی ایک بھی خوش غبری دیتا جو اللہ کی حکم کی تصدیق کرے گا سردار ہوگا اور تو پاس نہ جائے گا نیکو میں سے ہوگا اور نبی ہوگا بولے اللہ میرے بار بار میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا میں خود بڑا ہوں میرے بیوی بانجھے فرمایا اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بولے احمدر اپنے دن کے کوئی نشانی نہ کرو فرمائیے فرمائیے یہ نشانی کہ تم تین دن تک لوگوں سے بلا اشارے کے بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو صبح شامس کی بیانت پاکی بیانت کرو اور جب رشتوں نے کہا کہ ہے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک بنا دیا اور دنیا کی عورت سے منتقل فرما لیا ہے مریم اپنے رب کی باتت کا سجدہ رکو کرنے والے صدر رکو کر یہ خیر کی حبر ہے جس کے ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ گرا ڈالتے تھے کہ کون مریم کا کفیل ہو اور آپ ان کے پاس باتیں جب وہ چھگڑا کر رہے تھے مریم علیہ السلام کی ہم اثر عورتوں میں برتری اس آج میں مریم صدیقہ علیہ السلام کی انتخاب کی خبر دی گئی جن کی مشارف رشتوں نے آپ کو دی کہ اللہ نے آپ کو کسرت عبادت اور ریاست کسرت زودہ تقویٰ کی وجہ سے منتقل فرما لیا اللہ حسین انتخاب کے تقرار سے مریم صدیقہ کی برتری اس زمانے کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹوں پر سوار ہونے والی آپ بہترین عورتیں گریشی عورتیں عورتیں جو اللہ سے بہت محبت کرتی ہیں چھوٹے بچوں کی خوب دیکھوال رکھتے اور شوروں کے مال کی خوبی فاصلت بھی کرتے ہیں دنیا کی بہترین عورتیں عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے ہیں دنیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران اور ختیجہ بنت خولدہ ہے پھر آپ کی ایک حدیث میں پتا چلتا ہے تمہیں دنیا کی عورتوں مریم بنت عمران ختیجہ بنت خولدہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرون کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے ہیں دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں مریم آسیہ ختیجہ اور فاطمہ آپ کا فرمانے ہیں مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے تین عورتیں کاملہ مریم آسیہ اور قتیجہ رضی اللہ اور عورتوں پر آشاہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کانوں پر سریع دی تو یہاں پہ سارا باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے خاص طور پتہ جا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے لینی مریم صدیقہ کا واقعہ بتا کر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ خیف کی خبریں ہیں ہم نے وزریعہ بھی آپ کو بتائی آپ ان کے پاس نہ تھے کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیکھتے لیکن ہم نے آپ کو وہی سے اطلاع کر دی آپ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں حال بیان کر دی کہ لوگ اس میں کفالت مریم میں جھگڑا ڈال رہے تھے کورا ڈال رہے تھے ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں اب کورے میں بار بار حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آتا تھا تین دفعہ یہ رپیٹ کیا گیا آخر زکریہ علیہ السلام کی نام آیا اور پھر زکریہ علیہ السلام کی حوالے کر دیا گیا مریم علیہ السلام کی کفالت کو جب فرشت نے کہا ہے مریم علیہ السلام ایک قدمے کی بشارت دی رہا ہے جس کنا مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا جو دنیا اور آخر مرتبے والا مکرم لوگوں میں سے ہوگا لوگوں سے ماں کی گوت میں اور بڑاپے میں باتیں کرے گا اور انہیں ایک لوگوں میں سے ہوگا بولی یا اللہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوہا تک بھی نہیں فرشتہ بولا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف فرماتا ہے کن ہو جا پھر وہ کام ہو جاتا ہے اور اللہ سے لکھنا اور حکمت اور طور ہے تو انجیل سکھائے گا اور حسنیل ہوگا کہ ہمیں تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرح نشانی رکھایا ہوں میں تمہاری لیمٹی کو پرندے کی صلح پنا کرتا ہوں اللہ کی حکم سے پرندہ پانا جاتا اور اس میں جہنم کے اندوں اور کوڑیوں اور میں پیدہشی اندوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتا اور میں اللہ کی حکم سے مرتے کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرا کراتے ہو جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ کر آتے ہو بے شکم اس میں تمہاری لیمٹی بڑی نشانی ہے جو مانوالی اور میں تو تو ریت کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی جو تھا اور تاکہ میں تم پر وہ بات چیزیں حال کروں جو تم پر حرام تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے نشانی نہیں کر رہا ہوں دہا اللہ اللہ سے درجو اور میری پیر بھی کرو یقینا میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے اور اسی کی عبادت کرو یہی سیسی رہا ہے اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب سے موجزہ دیئے موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور شورتا اور جادو گرد کی بڑی عزت کی جاتی تھی اللہ نے آپ کو ایسا موجزہ دیا کہ تمام جادو گرد دھنگ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے تو وہ اللہ کے نبی پر امان لے اور مسلمان ہو کر اللہ کے نیک بندے بن گئے گئے اتوائے علماء کی کتابوں میں آتے تھے بلکہ ہر شورت کی طاقت سے بات ہے جب تک اسے اللہ کی جس نے بندوں کے لئے شریعت مقرر فرمائی تائید حاصل نہ ہو سکی تحبیب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرے یا جان جائے پدہشی اندور کوڑیوں کو اچھا کرتے مردوں کو زندہ کرتے اسی طرح ہمارے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساحت اور بلاغت کا بڑا چرچہ تھا شوہرہ بہت آگے نکل جا چکے تھے آپ پر اللہ کی طرح اسے ایک خاص انائیت ہوئے اور ایک ایسی فساحت اور بلاغت سے معمور کے تابت داری جیسے قیامت تکلیف فساحت اور بلاغت کی گرمی تھنڈی کر دی اور بڑوں پڑوں کے دانت کٹے کر دیا اگر دنیا کی تمام جناعت اور حسان جمع کریں اس جیسی ہے اس کی جیسی دست ترتبل کی ایک صورت بلانا چاہے طرح نام ممکن ہے یہ جملہ قرآن میں بھی ہے کہ لاؤ اگر لاؤ سکتے قرآن کے دشمنوں نے بھی قرآن کے دشمنوں کو بھی لوحہ منوالی اور آج تک اس کا مقابلہ کر سکا کیونکہ انسان اللہ کے کلام کو مقابلہ کر سکتا خصوصاً جبکہ وہ موجزہ بھی اور لہذا انسان کا کلام اللہ کے کلام کو مشابہ نہیں ہو سکتا اور جیسے کہ آپ جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام عمد کو موجزے دیئے گے جو نبیوں کو جن کے ساتھ ختم ہوگے میرا موجزہ قرآن ہے جسے دنیا تک قائم رکھا گیا باقی رکھا گیا لوگ اس کو پڑھیں گے اور جوک دور جوک اس پر داخل ہوگے پھر جب اس آنے سے میں اپنے پھر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کے رامے میرا کون مددگار ہے ہم اللہ کے رامے مددگار ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور آپ گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اے ہمارے رب جو کچھ تو نے اتا رہا ہے اس پر ہمارے ایمان ہے ہم رسول کے پیروکار ہیں اس دنیا میں گواہ ماننے والوں میں لکھ لے اور کافروں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے دھوکے کا باب انہی پر ڈال دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایک گروہ تو ایمان لے آیا تھا جس سے آپ کو حاصل جو آپ کو مددگار اس نور کا جو اللہ نے آپ پر اتا رہا تھا پیروکار کو انگیا باقی کافر دے کہتے ہیں ہماری دھوکی تھے آپ نے فرمایا کپڑے کیا دھوکتے ہو میرے پاس ہوا میں تمہیں دن دھونے کا ہونڈر سکھا ہوں یا سفید کو شاہد یا شکاری تھے لیکن صحیح ہے یہ کہ ہماری مددگار کو گئتے ہیں جب جنگ احساب کے موقع پر اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کھولایا اور زبیر کھڑے ہوئے پھر فرمایا پھر زبیر کھڑے ہوئے پھر فرمایا پھر زبیر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری خالص دو سچا مزگار ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے شاہد ان سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یعنی اس وقت بھی انہیں یہ دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کھتا شامل کرنا یہ مکر کیا تھے یہ پہلی پلانی کیا تھی اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی بندیتی تھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر کرنے کیلئے پلان بنایا اور بادشاہ کو ان کے خلاف اور غلائیا کہ وہ باغی ہو گیا سو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لائے جائے ایک شخص جس نے شکایت کی تھی اس نے کہا باہر کھڑے ہو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اندر ہے تو میں تمہیں بلا لکھتا ہوں جب وہ اندر گیا تو اس کی شکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ اللہ تعالی نے کر دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت ابر اٹھا لیا گیا جب کافی در وہ باہر نہ نکلا تو جو اہلکار تھے وہ اندر گوز گئے اور اسی چس کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے ساتھ پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا وہ کہتا رہا میں وہ نہیں ہوں لیکن انہوں نے اس کو صلی چڑھا دیا تو اس لیے ایک مکر ان کا تھا اور ایک تدبیر اللہ کی تھی اور اللہ سب سے بہتر ہی تدبیر کرنے والا ہے اللہ کی تدبیر کے سامنے ساری تدبیریں خاک میں مل جاتے ہیں جب اللہ نے فرمایا ایسا میں تمہیں سنا دوں گا اور اپنی طرف اٹھان دوں گا تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا تمہاری ایمان میں والوں کو قیامت تک ان کے اوپر کر دوں گا جو کافر بھی میری طرف تم سب کو لوٹ کر آ رہے ہیں پھر میں تمہارے مہمی اختلافات کا فیصلہ کروں گا لیکن جو کافر ہیں میں نے دنیا اور آخر میں سخت ذات دوں گا کہ کوئی مددکار نہ ہوگا لیکن جو ایمان لائے اور اچھا ایمان میں لگے رہے اللہ انہیں پورا پورا اجل دے گا اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا یہ وایتیں جنہیں اللہ آپ کو پڑھ کر سمارے رکمت والا بیان ہے بلا شمالہ کے نزدیک ایسا کی مثال آدم اللہ اسلام جرسیہ کے سے مٹی سے بنایا میں سکا کہ ہو جا بس وہ ہو گیا یہ بات سچی ہے آپ کے حق کی طرف سے آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو پھر جس نے آپ سے ایسا کے بارے میں آپ کے پاس یقین آجانے کے اچھا بڑھا کی عطا کہہ دیں آپ میں اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور اپنے جانوں کو بناوں پھر موبالہ کر لیں یعنی کہ گڑھا کر تو آئیں مانگے جھوٹوں پر اللہ کی لانت پر یہ یقین مانو یہ ہی سچا بیان ہے اللہ کی سفر کوئی حفتار عبادت نہیں اللہ ہی بڑا غلبہ اور بڑی حکمت والا ہے اگر آپ کی وہ پھر جائے تو یقین مانو اللہ فساجیوں سے خوب واقف ہے یہ آیتیں موبالہ بھی اسے کہا جاتا ہے نجران کا بافت آیا تھا ساٹھ ہسائی تھے اور انہوں نے جو جو سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیئے اس کے بعد جو بھی وہ اسلام نہیں کمول کرنا چاہتے تھے تین آپشنز دیگئے ایک آپشن دیگئی کہ وہ اسلام کمول کر لیں ایک آپشن دیگئی کہ وہ جزیہ دینا کمول کریں اور ایک آپشن دیگئی کہ وہ آیتیں موبالہ کریں اور وہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ گرانڈ میں جمع ہوں اپنے اپنی فیملی کنائیں اور کہیں کہا جے کہ جو چھوٹا اس پر اللہ کی لانت آکے وہ سعید نجران سے آئے اور اللہ کی اسلام سے موبالہ کرنا چاہا پھر آپ نے ہم اشورہ کیا کہ اللہ کا نبی ہے تو ہماری کامیابی نہ ہوگی اور ہم غرق ہو جائیں گے پھر آپ اس پر کہا کہ بہتر ہے کہ ہم جزیہ قبول کریں اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جزیہ دینے کا قبول کیا اور کہا ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں تو آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ انحق کو کا کھڑے ہو جاؤ جب کھڑے ہوئے تو فرمایا یہ امت کے امین ہے یہ واقعہ نو ہجری میں پیش آیا اور آپ کا سب سے پہلا جزیہ جو دینے والے نجرانی تھے وہ یہی تھے کہتی یہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آجو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسابیہ ہے یہ کہ ہم سب اللہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے سرساتھ کسی کو شریک نہ ٹھکائے اور ہم انہوں میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنا پھر اپنے پھر جائے تو قید و دک گواہ رہنا کہ ہم سب مسلمان ہیں اہل کتابی بھائیم کے بارے میں کیوں چھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد ہی اتری ہے پھر کیوں اکل سے کام نہیں لیتے تم وہ ہو جنہوں نے ان باتوں میں جن کا تمہیں کوئی علم نہ تھا چھگڑا کیا فہم میں کیوں چھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے نا ابراہیم یہ ہوتی تھے نا عیسائی آپ موحد و فرما کردار تھے وہ شبکوں میں سناتے لوگوں میں محیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو آپ کے پیروں کہا رہے ہو یہ نبی اور ایمان والی بھی اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے خلیر اللہ کا مذہب کیا تھا مذہبہ ابراہیمی کے بارے میں یہ ہوتے 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 ان کی تبدید ہیں انہیں مانا کیا گیا کہ آپ کا مذہب تو ٹوٹلی توحید تھا جہلوں کی مصبت جو علمہ سے جھگڑتے ہیں اس آیت میں جو اللہ کی مصبت ثابت ہوئی ہے جو جہالت کے باوجود ملا ان کے علمہ سے جھگڑتے ہیں علی کتابی خلیر اللہ کے بارے میں جہالالہ جھگڑتے تھے ان کے پاس کوئی اقلی یا نقلی تعلیل نہ تھی اگر یہ اپنے مسائل میں جو باعثات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے لئے بنائے گئے تھے جھگڑتے تو خیل کوئی بات نہ تھی مگر یہ تو ایسی بات ہے جھگڑے کی جسے قطعی بے خبر ہے اللہ نے ان کے جھگڑوں کی وہ ضمت یہاں فرمائی ہے یعنی خلیر اللہ تو موحد و مسلمان تھی مشرق نہ تھے حنیف و شخص ہوتا ہے جو شفص سے بچ کر تو عید کا دامنہ بن بنا لیں دامن تھام لیں سو مذہب خیلیر کی بیروکار کون ہے یعنی سب سے زیادہ اللہ کی خلیر سے قریب ہوئے جو آپ کو ماننے والے اور آپ کے دین میں شامل ہوئے یا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے یعنی صاحب اکراب ماجرین اور انصار تابعین تبا تابعین اور قیمت تک آنے والے تمام موحد اور متباہ سنت مسلمان یہ ابنے وصول فرماتے ہیں اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا میرے دوست میرے والد قرید اللہ ہے پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر سنائیں وَدَّتْتْوَائِفَةُ مِنْ آہِلَ الْكِتَابِ لَوْيَزِلُّونَكُمَا مَا يُزِلُّونَ إِلَّا عَنْفُسَهُمَا مَا يَشْعُورُونَ اور بعض اہلِ کتاب کی تو منہ ہے کیوں تمہیں گمراہ کرتے حالانکہ وہ اپنے آپ بھی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ تن دل سے ان کے قائل ہو اور اہلِ کتاب حق باطل میں کیوں ملا رہے ہو کیوں حق چھپا رہے ہو حالانکہ تمہیں علم ہے اہلِ کتاب میں سیگر ہو اللہ مسلمانوں کو جو کچھ تر ہے اس صبح کو تم ماننو شام کو انکار کر دو تاکہ اللہ اسلام سے پھر جاو اسی کی یقین کرو جو تمہارے پت دین کا بیروکار ہے کہہ دیجئے حقیقی حدایت اللہ کی حدایت یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی کو اس صلح کے حسن دیا گیا جو تمہیں دیا گیا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگنے گی کہہ دیجئے فضل اللہ کی ہاتھ میں جسے چاہئے دیو اور گجاش والا اور بڑے علم والا ہے مجھ سے چاہے اپنے رحمت سے مقصود فرما دے اور اللہ بڑا زردہ اور فضل اللہ ہے یہ بھی ان کی چانتی کہ اپنے کچھ علماء کو کہتے تھے کہ آپ صبح کو اسلام کی بول کریں پانچہ وارد نوازل کے ساتھ پڑھیں اور شام کو مکرچیں اور پھر اسلام کی خلاف باتیں کریں تاکہ لوگ اس سے بات دیت ہو جائیں بعض اینے کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو گر آپ ان کے پاس دینوں مال بطور رمانت رکھتے تو آپ کو ادا کرتے وہ بھی ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک دینار بطور رمانت کرتے تو وہ دینار بھی آپ کو ادا نہ کریں ہاں جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچ جاتا کہ ہم پر جائے لوگ سے اس میں کوئی کو جائش قرآن نہیں یہ جان پوچھ کر اللہ پر جہوب ہوتے تھے کیوں نہیں جس نے اپنا وائدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور یقین مانگی ہے کہ اللہ پر ازگاروں کو محبوب رکھتا ہے اس آیت میں یعودیوں کی خانانت غدہ دارکہ میں آنا ہے مسلمانوں کو اشعار کیا گیا ہے کہ ان کے پھندے میں نہ آنا یعودیوں میں دو قسم کے آدمی باز تو ایسے امین ہیں کہ اگر انہیں خزانہ بھی سوٹ کیا جائے تو کوڑی کوڑی ادا کرتے باز انتہائی خائن ہیں اگر انہیں ایک شرف بھی بطور امانت کی دی جائے تو اسے بھی حضم کر جائے کوئی خوش قسمت ہی ہو گئے بڑی مشکل سے بار بار کے تقاظوں سے سخت سست کہہ شرفی ایسے نکلوا لیں اینے کتاب کی بدنیت کے پیچھے کیا دلائے تھے دلائے یہ تھے کہ عربیوں اور عجمیوں ان کے بارے میں ان کی رائی تھی کہ ان کا مال پھال لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے ابن عباس سے کہ ہم جن کے موقع پر رومیوں کے مرگیاں اور بگریاں اسمال کر لیتے تھے ہمارے خیال میں اس میں کوئی حج نہیں فرمائے تو وہی بات ہوئی جائے کتاب نے کی کہ ہمارے لئے عربوں کا مال حلال ہے جب زمی جزیہ دیتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر ان کا مال حلال نہیں ہو سکتا بڑے سخت آیت ہے اور اتنے ایک ہی وقت میں اتنے عزاب ایک جگہ کن کے لئے بے بد اہدوں کے لئے یعنی جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنے قسموں کے بدلے تھوڑی سی پوجی خرید لیتے ہیں اس کا حقہ میں کچھ حصہ نہیں اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردر اگزاب ہے اللہ کیامت کے دن تین شخصوں سے کلام نہیں کرے گا انہیں دیکھے گا اب انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور انہیں پہ بڑا درد ناقضہ ہوگا جو مسافر کو بچا ہو پانی نہ دیں جو سر کے بعد سوڑے بار چھوٹی قسم کھائے اور جو امام کے پیچھ جہاد پر بیعت کرنے کے بعد اگر امام اسے کچھ دے تو بیعت پر جمع رہے اگر نہ دے تو بیعت دوڑ دے بہت سی ایسی حدیث آپ کو ملت جائیں گی ابوزہ رضی اللہ عنہ سروایت کے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا نہ انہیں نگاہ رحمت صدی کی گا اور نہ گناہ اسے پاک صاحب فرمایے گا بلکہ ان کو بڑا دکھ بڑا عذاب ہوگا میں نے پوچھا یا سور اللہ وہ کون ہیں وہ تو بڑے کھاٹے والے ہیں آپ نے تین بار تقرار فرمائی اور فرمایا تحمد لٹکانے والا یعنی تکبر سے جو کپڑے لٹکاتے ہیں جھوٹی قسم کا کا سودہ بیجنے والا اور اس دان جت لانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ صرف کے ان تمام برائیوں سے اور بعض دن میں سے ایسے بھی جو اپنی زبانے موڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم اسے کتابی کی بارت سمجھ جو حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے اور کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے وہ تو جان پوچھ کر اللہ پر چھوٹ جوانتے ہیں ہمارے ہاں بھی آج کل ایسے طویز دھاگے گڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے وظیفہ لکھا اور قرآن سے طویز لکھا ہے قرآن وظیفہ اور طویز کی کتاب نہیں تھی اور قرآن سے حساب کیا جی قرآن حساب کی بھی کتاب نہیں لائک لائک کی کتاب ہے قرآن تو سیر سیدھا عمل کی بکار ہے اور آپ کو عمل کی طرف راغب کرتے ہیں کسی بس سے کوئی لائک نہیں کہ اللہ اسے کتاب حکم اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بنجھو وہ تو یہ کہے گا تم اپنی کتاب سیدھنے سے کالی کو اسے رب والے بنجھو تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم پرشتہ اللہ پیو کو رب بنا رہا کیا وہ تو مسلمان ہو جانے اکمت کو فرقہ حکم کرے گا ابن عباس قرآن جب یہودی عصائی علماء رجلانی وفت کے ساتھ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہ اغمد دلائی تو ابو رافعہ قرضی بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں چاہتے ہو کہ ہم تو ایک پوچھنے لگ جسے عصائی بن مریم کو پوچھتے ہیں اور ایک نجی آنے عصائی ریسلی بھی کرکار آپ نے فرمایا اللہ کی کناہ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کرے یہ کسی اس کو اس کا حکم دے اللہ مجھے اس کے محبوس نے فرمایا اللہ اس کا مجھے حکم دیا اس پر یہ آہت دی اور جب اللہ نے نبیوں سے آہت دیا کہ جب تمہیں کتاب و حکم تو پھر تمہارے پاس کوئی حصول آجائی تمہارے پاس والی کتاب کو تصدیق کرتا اور تم اس پر ضرور امان اللہ اس کے زور مدد کرنا پوچھا کیا تم نے قرار کر لیا اس پر تم نے میرا سیمہ لے گیا بولے ہم نے قرار کر لیا فرمایا آپ نے گواہ رہے روح میں تمہارے ساتھ تو آہوں پھر اس کے بعد جو بھی پھر جائے وہ ہی بدکار ہے کیا اللہ کی دین کلاوہ کوئی اور دین ڈھون رہے ہیں حالانکہ جو کوئی اسمان و سمین میں قواہ وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ ہی کا فرما کردار ہے وہ سب اس کی طرف لٹائے جائیں گے کہہ دیجئے ہمارا اللہ پر جو کچھ ہم اتارا گیا اس پر جو کچھ ابراہیم پر ساتھ پر یکو پر ان کی اولاد علیہ السلام پر اتارا گیا اس پر جو موسیٰ علیہ السلام اور رسل علیہ السلام کو دیا گیا اس پر جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا سب پر ایمان ہے ہم ان سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کی فرما کردار ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں دھونے وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں کھاٹے میں ہوگا اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اتارا کرے گا اللہ سے قبول نہیں فرمائے گا بلکہ یہ شخص آخرت میں سب کھاٹے میں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں وہ کام کردود ہے قیامت کے لئے اللہ کے سامنے تمام عمال پیش آئیں گے نماز کی گئی اے رب میں نماز ہوں اللہ فرمائے گا تم بہترین ہے صدقہ کی گئی اے رب میں صدقہ اللہ فرمائے گا تو بھی بلائی والا ہے پھر روزہ کی گئی اے مدرب میں روزہ ہوں اللہ فرمائے گا تم بھی بلائی والا ہے پھر جگہ کے بعد دی کر تمام لیکم بلائی اور اللہ ہر ایک لئے یہ فرمائے گا اگر تم بھی بلائی والا ہے پھر اسلام پہ اگر اے رب تو اسلام اور میں اسلام ہوں اللہ فرمائے گا تو بھی بلائی والا ہے آج میں تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے انعام باتوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیت پڑھیں یعنی ہر چیز اسلام پہ تولی چاہے گی اور اسی پہ کھری اور کھوٹی کا فرق پر دیکھا جائے گا اللہ نے کیسے ہدایت جو ایمان اللہ کو رسول کی دستیق کے قائل ہو کر اپنے پاس وشن دلائے لائے جانے کے بعد کافر ہو جائے اللہ اسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ایسا ہوں گی یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں جو سب انسانوں کی فٹکار کرتی رہی اس میں مشہ رہیں گے نہ ان سے عذابت کا ہوگا نہ ڈیل دی جائے گی ہاں اس کے بعد جو جو نے توبہ کر لی اصلاح کر لی تو یقین مانی اللہ بڑا بکشنے والا دہائی میں حربان ہے یعنی یقین مانی جو لوگوں میں مانا لانے کے بعد کافر ہو جائے پھر کفر پر جا میرے پر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہی پک کے گمراہ ہیں جو کافر ہیں حالتِ کفر پر مارے جائے ان میں سے کچھ بھی سونا چاہے تو کبھی قبول نہ کیا چاہے کہ کچھے وہ اسے دیکھا جان چھوانا چاہے ایسا ہی کے لیے دکھ دوبرا عذاب ہے ان کا کوئی مددکار نہیں کافروں پاخر دم بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی اسائیت میں مرتد ہونے والوں کے لیے سخت وحیدہ کہ جو مرتے دم تک کفر پرانے رہتے ہیں انہیں مرتے دم تک توبہ نصیب نہیں ہوتی قیامت میں فیدیہ نہ قابل قبول ہوگا یعنی جو کفر پر مارکے اور گر بیل فرض محال قیامت کے دن اپنی جانیں چھوانے کے لیے سمین پھر کبھی سونا دینا چاہے توبی رد کر دیا جائے گا ایسا ہی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ربن جادہان ایک جائے جائے شخص کا حال پوچھا کہ بڑا میمان نواز کہتی ہو کچھ بڑانے والا اور حقوق کھالا کھانے والا تک کہا قیامت کے دن یعنی کہ اس کے کام آئے کی فروایات نہیں قبول ہے کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں سب رائے کان چاہے گا یعنی جب تک آپ اسلام پہ نہ قائم ہو چاہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جہانمی سے گایا چاہے گا تجھے ساری دنیا دے دی چاہے تو تو اسے دیکھا جان چھوانا چاہے گا یہ کہا ہاں یا اللہ اللہ فرمائیں گے میں نے تو بڑی حسان تھی چیت تجھ سے مانگی تھی میں نے تیرے باپ آدم کی بیٹ میں اسے تجھے قرار لے لیا کہ میں صرف کسی کو شریک نہ کرنا مگر تنہیں بھی بات نہ مانی اس شریک پر آڑا رہا تھا جنت سے پوچھا جائے کہ تم نے جنت میں اپنا کیسا پایا کہے گا اللہ بہت ہی اچھا کچھ مانگو کہ کہا یا رب کیا مانگو کیا پائش کروں ہاں یہ خواہش ہے کہ مجھے نمیہ میں واپس کر دیا جائے تاکہ میں تیری راہ فرمائے گا کہ ازمیت کے برابر سونا دے کر اپنی جان چھوڑانا چاہے گا کہے گا کہے گا اے اللہ ضرور میں ایسا کرنے کو تیارا اللہ فرمائے گا تو چھوٹا ہے میں نے اس سے کم اور آسان بات کا تس سے اطالبہ کیا تھا مگر تو نے اس سے بھی پورا نہ کیا پھر اسے جانوں میں جھوک دیا جائے کسی رسی جگہ پر فرمایا کہ انہیں کے لئے دردناک کا کوئی مددکار نہ ہوگا جو نے اللہ کے عزاب سے چھوڑا سکے رنگ کی دردناک سزا سے پچھا جائے اللہم فیزن آنا اللہ ہماری اس سے فاضر اللہ تعالیٰ میں شخص سے مفوس فرما وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالم سبحانک اللہ مابی حمدی کا نشدو اللہ 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 نستغفر وانتو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی